اسلام علیکم بنائی ہوئی ہے تو اب جو باقی انکیوڈنس ڈلیں گے اس میں میں وہ آپ کو بتا دوں یہاں پر میں نے دو عدد بڑی پیاز لی تھی باریک سلائس کیا ہوا تھا ان کو اور گولڈن براؤن جو ہے وہ میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا اب یہ ساری تلیوی پیاز میں اس میں ڈال دوں گے چکن میں اب اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون کرسٹ ہوا لیسن ادھرک کا پیسٹ فریش ہم یوز کریں گے 2 ٹیسپون کٹاو بھونا بھو سکھا دھنیا 2 ٹیسپون بھونا کٹا زیرا 2 ٹیسپون کشمیری لال مرچ 1.5 ٹیسپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹیسپون حلدی 1 ٹیسپون پیسیو کالی مرچ 1 ٹیسپون گرم مسالا 2 ٹیسپون پیسیوی لال مرچ اب اس میں ہم ڈالیں گے دہیں ایک کپ میں نے دہیں لیا تھا اچھے سے اس کو میں نے پھنٹ لیا تھا سارا دہیں میں نے ڈال دیا اب اس میں ڈالے گا فریش چوپٹ ہوا ہرہ دھنیا بلکل باریک چوپٹ کرنے جی تو سارے انکریڈنس چکن میں ڈال دیئے میں نے اب سب انکریڈنس کو اچھے سے چکن میں ہم مکس کر لیں گے جی تو سب مسالے اچھے سے مکس ہو چکے یہاں پر میں چکن کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے ضرور میرینیٹ کروں گی اب اس میں ہم ایک پیس بنا کے ڈالیں گے جس میں دس ادت بادام دس ادت کاجو اور اتنا بڑا ہم کوکونٹ کا جو ہے وہ پیس لیں گے اور اس کا بلک پارٹ جو ہے وہ میں نے کار دیا ہے تو یہ فریش کوکونٹ ہے اس کا ہم پیس بنائیں گے پہلے پیس کے لئے میں نے آدھا کپ دودھ لیا اب اس میں ہم یہ سب چیزیں ڈال دیں گے اور ایک سمودھ سا پیس بنا لیں گے میں نے سب چیزیں بلینڈر میں ڈال دی ہیں اب اس کو ہم بلینڈ کر کے اس کا پیس بنا لیں گے پیس بن چک ہے اب سارا پیس جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو پیس بھی مکس ہو چک ہے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں تقریباً چار گھنٹے کے لیے اس کو آپ نے لازمی میرینڈ کرنا ہے تو یہاں پر اس کو میں چار گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں جی تو فور آورز ہو چکے چار گھنٹے ہو چکے اب ہم نے ایک کڑھائی میں آدھا کپ جو ہے وہ آئل ڈال لیا ہے آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے اب اس میں میں نے تین ادد بڑی ہری مرچ ڈال لیا ہے جس ان کو سوتے کریں گے جی تو اب اس میں میں ڈال لیوں میرینیٹ ہو آور چکن سارا اس میں میں ڈال دوں گی یہاں پر ابھی میں نے میڈیم آنچ رکھی ہوئی ہے سارا چکن میں نے ڈال دیا اب اچھے سے دو سے تین منٹ جو ہے وہ چکن کو ہم میڈیم آنچ پر پکائیں گے اور مکس کر لیں گے جی تو چکن جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اب یہاں پر آنچ میں بلکل لوگ کر دوں گے اور اس کو میں ڈھک دوں گے تقریباً چالیس منٹ کے لیے اس کو ہم نے دم پر پکانا ہے تو آپ لوگ ایسے بھرتن یوز کیجئے گا اور جس کی جو لیڈ ہے وہ جو سٹرونگلی بند ہوتی ہو اور بلکل اس کی بھاپ جو ہے باہر نہ نکلتی ہو یہاں پر چالیس منٹ بعد میں نے ڈھکن کو کھولا ہے اور چکن بلکل ریڈی ہو چکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی آسان ریسپی ہے کہ جیسے ہم نے اس کو ٹو سٹیپ میں بنا لیا اب یہ ریڈی ہو چکے اس کو ہم نے کچھ بھوننا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہ بلکل ریڈی ہے بس اس میں لاس میں ہم ڈالیں گے آدھا کب مکھن کا یہ میں نے ہوم میڈ مکھن یوز کیا آپ چاہیں تو بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن انسالٹڈ ہو اچھے سے مکس کر لیں گے آج کو یہاں پر ہم دوبارہ سے میڈیم کر لیں گے اور مکھن کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بس ہم نے مکھن کو میلٹ کرنا ہے یہاں پر یہاں پر میں دوبارہ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی تاکہ آئل ہمارا نکل آئے کیونکہ ہم نے مکھن ڈالا تھا تو وہ جو آئل ہے وہ دوبارہ سے جذب ہو گیا تھا تو اب میں یہاں دو سے تین منٹ کے لیے دوبارہ دم پر رکھوں گی بلکل لو آنچ پر تاکہ آئل نکل آئے جی تو دو سے تین منٹ میں نے اس کو دم پر رکھا اور یہ آئل جو ہے ہمارا سیپرٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسان ریسپی تھی یہ کہ مطلب صرف ٹو اسٹیپ میں جھٹ پٹ بن گئی کہ جس میں نے اس کو فرس میرینیٹ کیا اور میرینیٹ کرنے کے بعد دم پر سلو آنچ پر رکھ دیا آرام سے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بیچ میں نہ چمچ ہلانا ہے نہ کچھ بس دم پر رکھیں اور رڈی ہو جائے گئی ہے نہ اس میں آپ کو کچھ بھوننا ہے نہ کچھ بس ایک ساتھ سارے انکیوڈنز ڈلتے ہیں اور مزیدار بہت ہی ڈیفرنٹ یہ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتا ہے چلیں اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا کلٹ کتنا خوبصورت ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی لا جواب ہے جی تو ہمارا مزیدار دم مرک بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی لا جواب بنتا ہے تو مجھے ٹرائی کر کے ضرور بتایا کریں اپنا فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تھمز اپ کا بٹن پریس کیجئے اللہ حافظ